پاکستان کا شہر بہاولپور پارٹیشن یعنی کہ تقسیم ہندوستان سے پہلے ایک ریاست تھا برے سگیر کی تقسیم سے پہلے اس خطے میں پانچ سو پینسٹھ نیم خودمختار ریاستیں تھیں آپ حیران ہوں گے کہ ریاست بہاولپور کا نمبر ان تمام ریاستوں میں ساتھویں نمبر پر تھا اس ریاست کا رقبہ پنتالیس ہزار مربع کلومیٹر سے کچھ زیادہ تھا بہاولپور ریاست کی بنیاد رکھی نواب صادق خان اول نے سال تھا سترہ سو تینتیس برے سگیر کی تقسیم ہونے کے بعد بہاولپور کی ریاست وہ پہلی ریاست بنی جس نے پاکستان کے ساتھ الہاق کیا وہ دن تھا پانچ اکتوبر انیس سو سنتالیس کا بہاولپور کی ریاست کے سربراہ کو نواب کہا جاتا ہے پاکستان کے ساتھ الہاق ہونے تک ریاست بہاولپور کے بارہ نواب گزر چکے تھے ریاست بہاولپور کی اگر تاریخ پڑی جائے تو بہاولپور کے نوابوں نے اپنے خاندان کے ساتھ ایک ایسا ظلم کیا جس کی ہمیں پوری دنیا میں بے حد کم مثالیں ملتی ہیں نوابوں کا گھر اپنی بیٹیوں اپنی بہنوں کی شادی نہیں کیا کرتا تھا اب یہ ایک ایسا حق ہے جو کہ ان نوابوں کی بہنوں اور بیٹیوں کو نہ صرف مذہب کی طرف سے حاصل ہے بلکہ معاشرے کی طرف سے بھی اور ثقافت کے طرف سے بھی تاریخ کی کتابوں میں لکھا گیا ہے کہ بہاولپور کے نواب یہ کام صرف اس وجہ سے کیا کرتے تھے کہ ان کا کہنا تھا ان کا ماننا تھا کہ کسی بھی شخص کو اپنا داماد یا اپنا بہنوئی کہنا ان لوگوں کے شایان نشان نہیں ہے یعنی کہ کسی بھی دوسرے شخص کو اپنا داماد یا اپنا بہنوئی کہنے سے ان کی عزت کم ہو جاتی ہے نوابوں میں چلی آ رہی اس انتہائی کبی انتہائی فرسودہ قسم کی رسم کو ریاست بہاولپور کے آخری نواب نے ختم کر دیا اس نواب کا نام تھا صادق محمد خان خامس نواب صادق نے اپنی سگی بہن کا نکاح اپنے چچازاد بھائی کے ساتھ کیا اس کے بعد نواب صاحب کی جتنی بھی بیٹیاں پیدا ہوئیں نواب صاحب نے ان سب کی بھی شادیاں کی اس کے علاوہ نواب صاحب نے حرم میں موجود ہر خاتون کے لیے تعلیم کا پروپر انتظام بھی کیا اس سے پہلے کسی بھی نواب نے حرم کی طرف ان معاملات پر کسی بھی قسم کی کوئی توجہ نہیں دی تھی نواب صاحب کی اپنی چار بیویاں تھی نواب صاحب نے ان کو تمام تر معالی معاملات میں مدد دی ان کو جائداد میں وراست میں حصہ دیا حتیٰ کہ ان کو یہ آپشن بھی دی کہ اگر وہ حرم سے نکل کر کسی انڈیپینڈن جگہ کے اوپر رہنا چاہتی ہیں تو بھی اس کی ان کو اجازت ہے لیکن ان تمام شہزادیوں نے اس بات کو پریفر کیا کہ وہ محل کے حرم کے حصے میں ہی رہا کریں گی بہاولپور کی ریاست کا شمار برے سگیر کی انتہائی خوشحال قسم کی ریاستوں میں کیا جاتا تھا یہاں کے نوابوں کے پاس مال و دولت روپے پیسے کی کوئی کمی نہیں تھی اس بات کا ثبوت آپ کو وہ تمام محلات دیکھ کر مل جائے گا جو کہ شاہی خاندان کی طرف سے بہاولپور کی ریاست کے اندر تعمیر کیے گئے ہر ایک محل دیکھنے سے تعلق رکھتا ہے اب یہ بات تو آپ لوگ بڑے اچھے طریقے سے جانتے ہو کہ بادشاہوں کے اندر خام و دنیا کے کسی بھی خطے کے اوپر حکمرانی کر رہے ہوں ایک سے زائد یا ملٹیپل بیویاں رکھنے کا ایک رجان کہلے یا ایک پریکٹس کہلے وہ موجود رہی ہے سو بیویاں تھی ان کا شمار نبابوں کی لسٹ میں دسویں نمبر پر آتا ہے ان کے بعد جو ریاست کے گیارمے نباب بنے انہوں نے تو بیویاں رکھنے کا ریکارڈ ہی بریک کر دیا ان کی سو سے بھی زیادہ بیویاں تھی اس کے علاوہ ایک اور انٹرسٹنگ فیکٹ آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ ان نبابوں کے حرموں کی حفاظت کے لیے جو انتظامات کیے جاتے تھے وہ میں اور آپ سوچ بھی نہیں سکتے حرم کی حفاظت اتنے کروشل طریقے سے کی جاتی تھی کہ مانے حرم کے اندر چڑیا بھی پر نہ مار سکے حرم کو ایک نہیں بلکہ دو دو فصیلوں سے پروٹیکٹ کیا جاتا تھا یا اس کی حفاظت کی جاتی تھی سینٹرل گیٹ کے اوپر الگ سے دربان موجود ہوتے تھے حرم کے چھت کے اوپر الگ سے دربان موجود ہوتے تھے حرم کے ارد گیٹ کے ایریا کی حفاظت وہ پہرے داروں کے مختلف دستے کیا کرتے تھے حرم کے اندر موجود تمام تر خواتین کی خدمت کے لیے یا تو خواتین کو ہی رکھا جاتا تھا یا پھر خاجہ سراؤں کو حرم کے اندر نواب کے علاوہ کسی بھی دوسرے مرد کا جانا ناممکن تھا اور ایون شاہی خاندان کے اندر بھی کسی دوسرے مرد کو اس بات کی اجازت نہیں تھی کہ وہ نواب کے حرم کے اندر داخل ہو سکے نوابوں کی جتنی بھی میل اولادیں ہوا کرتی تھیں وہ حرم کے اندر رہا کرتی تھیں صرف آٹھ سال کی عمر تک جیسے ہی یہ لڑکے یہ بچے آٹھ سال کے ہوتے تھے انہیں حرم سے باہر ٹرانسفر کر دیا جاتا تھا حرم کے اندر نوابوں کی لونڈیاں بھی ہوا کرتی تھیں کنیزیں بھی نواب صاحب انہی لونڈیوں کے ساتھ انہی کنیزوں کے ساتھ نکاہ کیا کرتے تھے اور اس کے بعد انہیں طلاق دے دیا کرتے تھے نواب صاحب کی جو بیویاں ہوتی تھیں انہیں بھی سال میں ایک مرتبہ اپنے میکے جانے کی اجازت ہوا کرتی تھی وہ بھی نواب صاحب کی سپیشل اجازت لینے کے بعد ان خواتین کا یہ سفر بھی انتہائی کڑے قسم کے پہرے میں تیک کروایا جاتا تھا ان خواتین کے جو شرعی رشتے تھے میں مردوں کی بات کر رہا ہوں یعنی کہ ان خواتین کے بھائی ان خواتین کے والد ان کو ان خواتین سے ملنے کی اجازت تو تھی لیکن حرم کے اندر نہیں حرم کے باہر موجود ایک رہدری کے اندر ان مردوں کو بھی حرم کے اندر جانے کی کتان کوئی پرمیشن نہیں دی جاتی تھی حرم کے اندر نہ تو کسی بھی قسم کا اخبار لے کر جانے کی اجازت تھی نہ کسی اور قسم کا پرنٹنگ مٹیریل نہ کسی قسم کی تصاویر حتیٰ کہ نہ ہی کوئی نر جانور آپ حیران ہوں گے کہ نوابوں کے حرموں کے اندر نر مرگا تک لے کر جانے کی اجازت نہیں دی جاتی تھی تاریخ کی کتابوں میں تو یہاں تک لکھا گیا ہے کہ نوابوں کے ان حرموں میں بینگن، کھیرہ اور اس قسم کی سبزی کو بھی کاٹ کر لے کر جایا جاتا تھا یہ نواب جب اپنی بیٹیوں، اپنی بیویوں یا اپنی بہنوں کو کہیں سفر پر لے کر جاتے تو گاڑیوں کے شیشے رنگدار رکھے جاتے نہ صرف یہ بلکہ شیشے کے اندر پردے کی ایک نہیں دو تہن لگائی جاتی تھیں جس ٹو میک شور کے باہر سے چلتے پھرتے کسی بھی شخص کی نظر گاڑی کے اندر موجود نواب کی کسی بیوی، بہن یا بیٹی پر نہ پڑ جائے اب ان خواتین میں سے اگر کوئی بیمار پڑ جاتی تو اسے طبیب یا ڈاکٹر کے پاس نہیں لے کر جایا جاتا تھا اس کی بیماری کے تمام تر سمٹمز کو ایک کاغذ پر لکھ کر کر جایا جاتا تھا اور دوائی لے لی جاتی تھی یہ الگ بات ہے کہ حرم میں رہنے والین تمام خواتین کو رقص اور موسیقی سیکھنے کی کھلی چھوٹ تھی کھلی اجازت تھی ایک لمبے عرصے تک ریاست بہاول پر میں یہ تمام فرسودہ قسم کی رسومات یا دکیہ نوسی قسم کی سوچ پروان چڑھتی رہی ان رسومات کا اور اس سوچ کا خاتمہ کیا ریاست بہاول پر کے آخری نواب نے اور اسی امیزنگ فیکٹ کے ساتھ ہم اپنی آج کی اس ویڈیو کو یہاں پر کرتے ہیں دیئیں دوستو آج کی یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی وائس آور کیسا لگا مجھے نیچے کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا ویڈیو کو بند کرنے سے پہلے آپ سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ اور وہ یہ کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو برائے مہربانی چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں اور ساتھ بنے ہوئے بیل کے آئیکن کو لازمان پریس کر دیجئے گا باقی اپنا بہت خیال رکھے گا انشاءاللہ ملاقات ہوتی ہے کسی نئی بہترین قسم کی ویڈیو